مکن دیاتا ہم نے یعنی زمین میں اختیار و اقتدار حکومت دی تھی اسے اور دیئے تھے تمام کی تمام اشیاں سے اسباب اسے ہر شہ سے اسباب دیا گیا تھا یہاں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں حکومت کیوں دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے زل کرنین کو زمین میں حکومت کیوں دی اور تمام کی تمام اشیاں سے اسباب کیوں دی تو پہلے اس سوال کا جواب قرآن سے ہی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد انتہائی آسان مثال کے ساتھ اس کے جواب کو ایک دوسرے پہلو سے بھی واضح کریں گے جب اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا قرآن میں یوں جواب دیتا ہے ایسے لوگ اگر انہیں مکن دیا جاتا ہے ارد میں یعنی جنہیں زمین میں اختیار و اقتدار حکومت دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ قائم کر رہے ہوں السلاة اور دے رہے ہوں زکاة اور عمر کر رہے ہوں معروف سے یعنی انہیں جو اختیار دیا گیا جو حکومت دی گئی تو وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں سے وہ کام کرواتے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور روکتے ہیں ان کاموں سے ان معاملات سے جن سے رکنے کا کہا گیا اور اللہ کے لیے ہے تمام کے تمام کاموں کا انجام یعنی جنہیں زمین میں حکومت دی جاتی ہے تو جس مقصد کے لیے حکومت دی جاتی ہے وہ بالکل واضح کر دیا اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جان لے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ زمین پر اقتدار و اختیار ملنے پر جو جی میں آئے کرتے رہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں کوئی زوال نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ قدر یعنی پورے حساب کتاب کے ساتھ خلق کیا اس لیے ہر کام کا انجام ہر کام کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے تیہ کر دیا اگر زمین میں حکومت ملنے پر اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا جس مقصد کے لیے زمین میں حکومت دی گئی اس مقصد کو پورا نہیں کیا جاتا تو وقتی طور پر زمین میں ان کے پاس اختیار ہے وہ جو جی چاہیے کریں لیکن بالآخر جب نتائج سامنے آئیں گے تو نتائج ان کی مرضی کا مطابق نہیں بلکہ وہی سامنے آئیں گے جو اللہ نے تیہ کر دیے اس آئیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین میں جن کو بھی حکومت اقتدار و اختیار دیتا ہے تو اس لیے کہ السلات قائم کریں آگے بڑھنے سے پہلے جب تک لفظ السلات کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین نہ صرف عربی بلکہ دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے اگر کسی بھی بات یا شیع کی سمجھ نہ آئے تو اس کی زد کو جان لیا جائے اس بات یا اس شیع کی خود بہت سمجھا جائے گی قرآن میں تمام کے تمام انسانوں کو صرف اور صرف ایک ہی کام کا حکم دیا گیا اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کا حکم نہیں دیا گیا اور وہ ہے السلات پورے قرآن میں اسی ایک حکم کی ہر پہلو سے وضاحت کی گئی کہ السلات کیا ہے اسے کب کب کیسے کیسے قائم کرنا ہے اور یہ کیس طرح قائم ہوگی اسے قائم کرنے کے لیے تمہیں کیا بننا ہوگا وغیرہ یعنی پورے کے پورے قرآن میں جتنے بھی حکمات دیے گئے ہیں وہ السلات کے ہی زیالی حکمات ہیں اور پھر السلات قائم نہ کرنے کے وجہ سے انسانوں کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بھی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر وضاحت کر دی گئی یعنی قرآن میں لفظ السلات کا حکم دیا گیا اور اگر السلات کا قیام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر کر دیا گیا اور اس کے لیے لفظ فساد کا استعمال کیا گیا پورے کے پورے قرآن میں لفظ السلات کی ضد فساد آئی ہے مثال کے طور پر آپ قرآن کی ابتدا کو ہی لے لیں ابتدا کو ہی دیکھ لیں قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے جسے ام القرآن کہا گیا یعنی الفاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے پورے کا پورا قرآن اسی سے نکلا پورے کا پورا قرآن اسی ایک سورت کی وضاحت ہے اور جب سورہ البقرہ سے اس کی وضاحت شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کی پہلی پانچ آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو فلا پانے والے ہیں ان کی فلا کے لیے صرف ایک ہی کام کا حکم دیا گیا اور وہ ہے السلات اور اگلی پانچ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو السلات قائم نہیں کرتے اور پھر ان کا انجام کیا ہے یعنی جو جہنم میں جائیں گے جو فلا نہیں پائیں گے اور آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کو السلات کا حکم دیا گیا لیکن یہ لوگ السلات کی بجائے اس کی ضد فساد کر رہے ہیں فساد لفظ بنا ہے فساد سے اور فساد دو الفاظ کا مجموعہ ہے فس اور صد فس عربی میں کہتے ہیں تبدیلی کو بدلاؤ کو کسی شیعہ کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا اس میں تبدیلی کا ہونا اور صد کہتے ہیں رکاوٹ کو اب ان دونوں الفاظ کو جمع کیا جائے تو لفظ فساد وجود میں آئے گا جس کے معنی بنتے ہیں شیعہ کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا اس میں کسی تبدیلی کا ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے یعنی جیسے کہ مشین کئی پرزوں کا مرقب ہوتی ہے تمام کے تمام پرزوں میں ربد قائم ہوتا ہے جب تک کہ تمام کے تمام پرزے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں پوری مشین ٹھیک رہتی ہے اس میں قائم توازن برقرار رہتا ہے اس میں نظم تسلسل قائم رہتا ہے اگر مشین میں کہیں بھی کوئی تبدیلی واقع ہو کسی پرزے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تبدیلی کر دی جائے بدلاؤ آ جائے تو پورزوں میں ربد ٹوٹ جائے گا جس سے مشین میں قائم تسلسل نظم میں رکاوٹ آ جائے گی اسے فساد کہتے ہیں اور پھر ظاہر ہے یہ کس کی ضد ہو سکتا ہے یہ ضد ہے ہر شیعہ کا اپنے اصل مقام پر رہنا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کا نہ ہونا شیعہ کا اپنی اصل حالت میں ہونا یا رہنا جس سے اس میں توازن تسلسل ربط قائم رہے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور عربی میں اس کے لیے لفظ سل کا استعمال ہوتا ہے سل اسی سے لفظ السلات بنا ہے لفظ السلات چار الفاظ کا مجموعہ ہے عربی کا حصول ہے کہ جب بھی کسی مقصود شیعہ کا ذکر کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع میں ال یعنی الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے آگے لفظ سل آجاتا ہے جس کے معنی آپ جان چکے ہیں اور آگے آجاتا ہے الف عربی گرائمر کے مطابق الف اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو اسے سوالیہ بنا دیتا ہے اور اگر آخر میں آئے تو اسے ماضی کا سیگہ بنا دیتا ہے اور اگر درمیان میں آئے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے اس کا کل کا کل بنا دیتا ہے اس میں سے کسی کو بھی مستثنہ قرار نہیں دیتا اور آخر میں تا ہے جو کہ براہ راست اس کا اظہار کرتی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو یعنی جس میں سب کا سب سل کرنا ہے ہر شیعہ کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے یا رہنے دینا ہے جس سے اس میں میزان قائم رہے ہر شیعہ میں رب تسلسل اور نظم قائم رہے ناظرین یہ ہیں لفظ اصلات کے محصر اور جامع ترین مانی اس کے علاوہ اصلات کیا ہے اس پر مکمل تفسیرات کے لیے انہا علینا بیانہو سلسلے میں اصلات کے موضوع پر ایک ساتھ دیکھیں ناظرین اصلات کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس بات پر ہی گور کریں کہ جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا زمین میں حکومت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ سلات قائم کریں تو گور کریں اگر سلات کا مطلب یا سلات سے مراد نماز ہوتی تو کیا نماز کے لیے زمین میں حکومت اقتدار و اختیار کا حاصل ہونا لازم ہے شرط ہے اگر زمین پر اقتدار و اختیار دیا جا رہا ہے زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے تو آخر حکومت کیس مقصد کے لیے دی جاتی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں حکومت تو نظام چلانے کو کہتے ہیں شہ کی دیکھ بال کرنے اس کا نظام چلانے کو کہتے ہیں اور اگر زمین پر اختیار دیا جا رہا ہے زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے تو آخر حکومت کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ حکومت تو نظام چلانے کو ہی کہتے ہیں تو زمین میں حکومت دی جارہی ہے تو ظاہر ہے نظام چلانے کے لیے دی جارہی ہے کہ زمین کی دیکھ بال کی جائے کوئی بھی زمین میں خرابیاں نہ کر سکے اگر پہلے سے کوئی خرابیاں کی گئی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے اگر خرابیاں کی جارہی ہیں فطرت میں پنگل یہ جارہی ہیں تو ان کو روکا جائے ایسا کرنے والوں کو ڈنڈے کے ساتھ سختی کے ساتھ روکا جائے اب ناظرین ذرا غور کریں زلکرنین علیہ السلام کو اگر مکن دیا گیا یعنی زمین میں حکومت دی گئی زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا تو ظاہر ہے اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اصلاح قائم کریں یعنی زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کو ان کے اپنے اصل مقام پر رکھیں اگر فصاد کیا جا رہا ہے تو نہ صرف فصاد روکیں بلکہ زمین کی اصلاح کریں یعنی اگر آپ اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو کس مقصد کے لیے دیں گے ظاہر ہے تاکہ وہ اسے چلائے اور اس کی دیکھ بھال کریں اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح بھی کریں اس کی خرابی کو دور بھی کریں زلکرنین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں مکن دیا تو اس لیے تاکہ اصلاح قائم کریں زمین کی تمام مخلوقات کو ان کے اصل مقامات پر رکھیں یا رہنے دیں اگر زمین میں فصاد ہو رہا ہے تو اس فصاد کا رستہ روکیں اور زمین میں اصلاح کریں زمین کی اصلاح کریں اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ تھے زلکرنین کو تمام کی تمام اشیاء سے اس سباب دیئے گئے تمام کی تمام اشیاء سے اس سباب دینا ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان سے پہلے زمین میں جن جن کو مکن حاصل تھا انہوں نے یا تو زمین کی تمام کی تمام اشیاء میں فصاد کر دیا ہوا تھا یا پھر فصاد زدہ کر رہے تھے اگر اس فصاد کو نہ رکا جاتا اگر ان کو نہ رکا جاتا تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی اس لیے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیئے گئے زلکر نئین علیہ السلام کو تاکہ ان اسباب کو بروے کار لاتے ہوئے زمین کی اصلاح کریں مفسدین کا رستہ روکیں تو اگر ایسی شخصیت جسے زلکر نئین کہا جا رہا ہے یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق کا اقتدار کیا گیا وہ شخص زمین میں کہیں جاتا ہے تو کیا وہ گومنے پھرنے جائے گا نہیں وہ گومنے پھرنے نہیں بلکہ اسی مفسد سے جائے گا کہ وہاں فساد کیا جا رہا ہے تاکہ اس فساد کا رستہ روکا جائے اور وہاں اصلاح درکار ہے زمین میں اصلاح کی جائے زمین کی اصلاح کی جائے اب اگلی آیات میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا فَعَتْبَا سَبَبَا پاس اعتبا کی یعنی پیچھے چلا ہونا سباب میں سے ایک سبب کے جو ہم نے اسے دیئے تھے ناظرین تابا کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو مثلا اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں ایسے اصباب ہیں جو آپ کے پاس خبریں لاتے ہیں تو ان کے پیچھے جانے کو اتبا کہتے ہیں عربی میں تابا کہتے ہیں اب زلکرنین نے یعنی اس شخص نے جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی گئی تھی اقتدار دیا گیا تھا اس نے اللہ کے دیئے ہوئے اصباب میں سے ایک سبب کی اتبا کی اس کے پیچھے چلا یعنی بالکل واضح ہے کہ زلکرنین کو یعنی اس شخص کو جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا تھا اسے زمین میں مقن اس لیے دیا گیا تاکہ وہ صلاح قائم کرے اور صلاح کے لیے اصباب کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے تمام کی تمام اشیاء سے اصباب دیئے اب زمین میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات کے لیے زمین میں سے خبروں کا آنا لازم ہے اس کی معلومات کے لیے زمین سے خبروں کا آنا لازم ہے تاکہ ان خبروں کی بنیاد پر جہاں جہاں فساد ہو رہا ہے تو وہاں وہاں فساد کو روک کر اصلاح کی جائے تو اصباب میں سے ایک سبب کے ذریعے اس کے پاس زمین کے کسی خطے کی خبر آئی کہ وہاں فساد ہو رہا ہے جسے روکنے کے لیے اس سبب کی اتبا کی یعنی اس کے پیچھے گئے اس خبر کے پیچھے گئے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر تو صرف اتنا بتایا کہ زلکرنین کو یعنی اس شخص کو جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا تھا اسے اسباب دیئے ان اسباب میں سے ایک سباب کے ذریعے خبر آئی تو اس کے پیچھے گیا اب قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس کو ایسے اسباب حاصل تھے جس کو ایسے اسباب دیئے گئے تھے ان اسباب کے ذریعے اس شخصیت کے پاس زمین سے خبریں آتی ہیں اور وہ شخصیت ان اسباب کی اتباہ کرتی یعنی ان کے پیچھے جاتی جب قرآن سے یہ سوال کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حوالے سے ایک کیا رہنمائی کی کیسا جواب دیا وَتَفَقَدَّتَّ تَيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَعَرَ الْحُدْهُدَى عَمْقَانَ مِلَ الْغَائِبِينَ لَوَذِّبَنَّهُ عَزَابًا شَدِيدًا عَوْلَى عَزْبَحَنَّهُ عَوْلَيَاتٍ بِسُلْطَانٍ مُبِينَ فَمَقَسَ غَيْرَ بَائِدٍ فَقَالَ حَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ وَجَيْتُكَ مِن سَبَائِن بِنَبَائِنْ جَكِينَ اِنِّ وَجَتْ تُمْرَاتًا تَمْلِقُهُمْ وَا اُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِنْ وَلَهَا عَرْشُنَ عَزِيمٌ اس وقت آپ تو سکرینبا سورہ نمل کی بیس تا تئیس تک آیات نظر آ رہی ہیں ان آیات میں سلمان علیہ السلام الحدودہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے کیا وہ غائب ہے؟ یعنی سامنے موجود نہیں ہے اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہے تو اسے اس کے عمل کی شدید صدا دی جائے گی اور زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ الحدودہ آ حاضر ہوتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ وہ سوا سے یقینی نبا کے ساتھ آیا ہے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اس کو تمام کی تمام اشیاء سے دیا گیا اور اس کا عرش عظیم ہے یعنی اس کا اقتدار بہت مضبوط ہے اتنا مضبوط کہ اگر اس کے اقتدار کو نکال دیا جائے تو پیچھے زمین میں جتنی بھی حکومتیں اور اقتدار بچتے ہیں ان کی اہمیت اور حیثیت ایسی ہی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے پیچھے جسم کی اہمیت اور حیثیت رہ جاتی ہے اور اس کے بعد سلمان علیہ السلام اپنے اس نبا لانے والے سبب کی اتبا کرتے ہیں یعنی اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں جب تاکہ اس معاملے کو نمٹا نہیں لیتے اب ناظرین ذرا گور کریں ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ زلکرنین کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا اسے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیئے گئے زلکرنین یعنی جس شخصیت کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا حکومت دی گئی اس کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیئے گئے اور قرآن میں دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان علیہ السلام تھے جنہیں تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیئے گئے تھے یعنی سلمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جنہیں زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا حکومت دی گئی تھی وہ سلمان علیہ السلام ہی تھے جنہیں دو محسوس کرن حاصل تھے جسے عربی میں زلکرنین کہا گیا قرآن میں ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ زلکرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا حکومت دی گئی اس کے پاس اسباب میں سے سباب کے ذریعے خبریں آتی ہیں اور وہ اس سباب کی اتباع کرتا یعنی اسباب کے ذریعے آنے والی خبروں کے پیچھے جاتا زمین میں ہونے والے فساد کو روکتا اور زمین کی اصلاح کرتا تو وہی قرآن میں دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان علیہ السلام تھے جن کے پاس ان کو دیئے گئے اسباب خبریں لاتے اور سلمان علیہ السلام انہیں سباب کی اتباع کرتے یعنی ان کے پیچھے چلتے ہوئے زمین میں ہونے والے فساد کو روکتے اور زمین کی اصلاح کرتے آپ ناظرین ذرا گور کریں زلکر نائن علیہ السلام کون تھے زلکر نائن یعنی وہ شخص جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا حکومت دی گئی جسے زمین کے مغرب و مشرق حاصل تھے قرآن کے اس مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ زلکر نائن سلمان بن دعود علیہ السلام تھے زلکر نائن دعود کے بیٹے سلمان علیہ السلام تھے اس طرح ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور ایک اور پہلو سے اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ زلکر نائن سلمان بن دعود علیہ السلام تھے اس کے لئے اس وقت آپ کو سکرین پر سورا القحف کی پچاسی تا تیرانوے تک آیات نظر آ رہی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے حتی اذا بلگ مغرب شمسی واجدہا تغربو فی این حمیت ووجدہ اندہا قوماً قلنا یازل کرنینی اما عن توذبا و اما عن تتخذ فیہم حسنا کالا اما من ظلم فصوفاً وذبه سم یردو الى ربه فیوذبه عذاباً نکرا و اما من آمن وعمل صالحاً فلہ جزاعن الحسنا وسنقول له من امرنا یسرا سمت با سبباً حتی اذا بلگ مطلع الشمسی واجدہا تطلو علا قومن لم نجا اللہم من دونہا سترا قذالک وقد احتنا بما لدئی خبرہ سمت با سبباً حتی اذا بلگ بین السدینی واجدہ من دونہما قومن لا یقادون یفقہون قولاً ناظرین ان آیات میں زلکر نئین علیہ السلام کے تین سفروں کا ذکر کیا گیا ان میں پہلا سفر مغربہ شمس کی طرف یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اس طرف یہاں تاکہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا یعنی مغرب کی طرف جہاں خشکی حتم اور آگے صرف اور صرف سمندر ہے یوں مغرب کی طرف زمین کے اس خطے پر پہنچے جہاں خشکی ختم اور آگے سمندر ہی سمندر اور وہاں سے سورج کو گرم پانیوں کے چشموں میں گروب ہوتا ہوا پایا پھر دوسرے سفر کا ذکر ہے مشرق کی طرف جدر سے سورج تلو ہوتا ہے اس طرف بھی وہاں پہنچے کہ جہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے جب سورج تلو ہوتا ہے تو وہ پہلی قوم ہے جس پر وہ سب سے پہلے تلو ہوتا ہے ان کے بعد باقی اقوام پر ان پر سے گزرتا ہوا تلو ہوتا ہے مغرب و مشرق میں صرف سفر ہی نہیں کیے بلکہ ان سفروں کے پیچھے مقاصد تھے یعنی زلکان نین علیہ السلام کے پاس ان کو دیئے کہ اسباب کے ذریعے خبریں آتیں اور ان اسباب کے پیچھے زمین کی صلاح کی غرض سے فساد کو روکنے کے لیے سفر کرتے رہے مغرب و مشرق میں دو سد یعنی دو رکابٹیں بنائیں اور پھر ایک تیسرا سفر کیا تو مغرب و مشرق والی دونوں رکابٹوں کے درمیان پہنچیں پھر وہاں بھی ایک سد تعمیر کی اب ناظرین ذرا گور کریں اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں دریا جیلیں خشکی کھائیاں پہاڑ دلدل مشکل اور کٹھن ترین مقامات گاٹیاں وادیاں گرے جنگلات آبادیاں اور ایسے مشکل ترین خطے آتے ہیں کہ زمینی سفر ناممکر من جاتا ہے اور صرف اور صرف ایک ہی صورت پیچھے رہ جاتی ہے جس کے ذریعے سے سفر کرنا ممکن ہو سکتا ہے اور وہ ہے ہوای رستہ زلکرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا حکومت حاصل تھی اس کے پاس فضائی سفر کے بھی اسباب موجود تھے جن کے ذریعے اس نے یہ سفر کیے اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازم ہے کہ وہ شخصیت محض اکیلے ہی سفر نہیں کرتی تھی بلکہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلا جاتا ہے دشمن کے علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے تو اکیلے نہیں بلکہ فوج اور قوت کے ساتھ جایا جاتا ہے فوج اور پوری قوت کے ساتھ نکلا جاتا ہے فوج اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب و وسائل کے ساتھ نکلا جاتا ہے اس لیے زلکرنین علیہ السلام اپنی فوج اور قوت کے ساتھ ہوائی اسباب کے ذریعے مغرب و مشرق میں پہنچے اور دشمن کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور پھر وہاں جو کرنا مقصود تھا وہ سب کیا ناظرین یہ آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ زلکر نئین علیہ السلام وہ شخصیت تھی جسے فضائی اسباب بھی حاصل تھے اور اس نے ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے فضائی سفر کیے زمین کے مغرب کی طرف اور زمین کے مشرق کی طرف اور پھر مقصد کیا تھا مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا مغرب کی طرف ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کر رہی تھی زمین میں فساد کی بنیاد تھی اسی طرح مشرق میں ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کی بنیاد تھی ان دونوں قوموں پر حملہ آور ہوئے ان دونوں قوموں کو پھر ان کے کیا کی سزا دی زمین کی اصلاح کی اب قرآن سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جسے نہ صرف فضائی سفر کے اسباب دیئے گئے تھے بلکہ اس نے ایسے سفر بھی کیے اور زمین کی اصلاح کی وہاں ان دونوں قوموں کو ان کے کیے کی سزا بھی دی ان کو قتل و قید بھی کیا جب اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ سوال کیا جائے تو حیران کن طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اس سوال کا جواب بھی بالکل کھول کر سرات کے ساتھ دے دیتا ہے اس وقت آپ کو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 نظر آ رہی ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَالِ سُلِمَانَ الرِّيْهَ عَاصِفَةً تَجْرِبِ عَمْرِهِ الْعَلْ عَرْدِ اللَّةِ بَارَكْنَا فِيهَ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ سلمان الاسلام کے لئے ہوا جو آگے سے آ کر پیچھے کو انتہائی تیزی کے ساتھ سلمان کے عمر سے بہتی تھی یعنی سلمان الاسلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا اور ناظرین یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ جو کہا جاتا ہے اور عام کر دیا گیا ہر ایک کے ذہن میں راسح کر دیا گیا کہ سلمان الاسلام ہوا کو زبان سے حکم دیتے تھے جدر چلنے کا حکم دیتے تو ہوا اس طرف روح کر کے چلنے لگتی اور پھر سلمان الاسلام کے پاس ایک کالین تھا وہ اس پر بیٹھ جاتے اور وہ کالین ہوا کے اڑانے سے وہاں پہنچ جاتا جہاں پہنچنا چاہتے تھے ناظرین یہ بات بلکل بے بنیاد اور منگڑت کہانی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس میں حقیقت کا ایک رائی برابر بھی انصر شامل نہیں ہے ہوا کا مسخر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سلمان الاسلام زبان سے ہوا کو جدر جی چاہے کہتے کہ اے ہوا چل پڑ تو ہوا چل پڑتی بلکہ اللہ سبحانہ وآلہ نے بلکل واضح کر دیا کہ سلمان الاسلام کو علم دیا گیا تھا پھر اس علم کے ذریعے سلمان الاسلام کو اسباب بھی دیئے گئے تھے جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکرین پر سورا نمل کی آیت نمبر پندرہ نظر آ رہی ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَ دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمَا اور تحقیق کے دیا تھا ہم نے دعود اور سلمان کو علم اب ناظرین ذرا گوھر کریں کون سا علم دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے سلمان الاسلام کو کون سا علم دیا تھا اور پھر وہ علم دینے کا مقصد کیا تھا جب آپ گوھر کریں تو ہر بات کھل کر سمجھ آ جائے گی اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے سلمان الاسلام نے ہر شہ سے اسباب حاصل کیے تھے اور اسی کا سورا نمل کی اگلی ہی آیت آیت نمبر سولہ میں ذکر موجود ہے اس وقت سورا نمل کی آیت نمبر سولہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے سلمان الاسلام نے کہا اے لوگو علم دیا گیا ہمیں منطق تیر کا یعنی فضاء میں تیرنے کی منطق کا علم دیا گیا کہ کس طرح فضاء میں تیرہ جا سکتا ہے کس طرح ہواوں میں اڑا جا سکتا ہے ہواوں میں سفر کیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہمیں تمام کی تمام اشیاء سے یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بلکل کھول کر واضح کر دی کہ سلمان الاسلام کو علم دیا گیا تھا اور اس علم کی بنیاج پر سلمان الاسلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اجباب دیا گئے تھے ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے سلمان الاسلام ہواوں میں فضاؤں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے اور ان کے ان سفروں کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کر دیا جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر بارہ اس آیت میں سلمان الاسلام کے مشرق و مغرب میں کیا جانے والے سفر اور ان کی تیز رفتاری کا ذکر کیا گیا سلمان الاسلام کو جو علم دیا گیا تھا اس علم کے ذریعے سلمان کو اسباب دیا گئے ان اسباب کے ذریعے سلمان الاسلام کے عمر سے ہوا انتہائی تیز رفتاری سے بہتی تھی انتہائی تیز پریشر کے ساتھ بہتی تھی جس سے سلمان کا عمر یعنی کام ہوتا تھا اور سلمان کا کام کیا تھا اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے مقام پر کر دی جس کا پیچھے ذکر کیا جا چکا کہ سلمان کا مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا سلمان الاسلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیا گئے تو ظاہر ہے ہواوں میں سفر کرنے کے بھی اسباب دیا گئے ان اسباب کے ذریعے سلمان الاسلام کے لیے ہوا کو مصخر کر دیا گیا تھا بلکل ایسے ہی جیسے آج انسانوں نے ہوا کو مصخر کر لیا ہے ہیلیکاپٹروں جہازوں اور جٹ انجروں وغیرہ جیسے اسباب کے ذریعے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب آگے سے ہوا کو لے کر پیچھے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکالتے ہیں یوں ہوا ان کے عمر سے بیہتی ہے اور ان کا عمر یعنی کام انجام پاتا ہے یہ آگے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں یوں ناظر آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سلمان الاسلام جو ہواوں میں سفر کرتے تھے تو وہ ایسا نہیں تھا جو آج تک پھیلا دیا گیا جو کہانیاں گڑ کر پھیلا دی گئیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلمان کو علم دیا گیا اور اسی علم سے سلمان کو اسباب دیئے گئے ان اسباب کے ذریعے سلمان ہواوں میں سفر کرتے تھے اور وہ سفر بے مقصد اور فضول نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ سفر زمین میں صلاح کی گرسے ہوتے تھے زمین میں فساد کو روکنے کی گرسے ہوتے تھے ناظرینہ باب خود گور کریں کہ سور القحف میں کہا گیا کہ مغرب و مشرق کے ہوائی سفر زلکر نئین علیہ السلام نے کیے یعنی اس شخص نے جسے زمین کے دونوں کن حاصل تھے جس کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تھا اور دوسرے مقام پر اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخصیت سلمان علیہ السلام تھے سفر کے ذرائع سلمان علیہ السلام کو دیئے گئے سلمان نے ان فضاء میں اڑنے والے اسباب کے ذریعے اتنے لمبے سفر کیے اور انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیے اب فیصلہ آپ خود کریں کہ زلکرنین کون تھا زلکرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں کرن حاصل تھے دونوں کرن یعنی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت و اقتدار و اختیار حاصل تھا کیا وہ سلمان بن دعوت کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے نہیں بالکل نہیں اللہ سبحانہ وطلہ نے قرآن میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ زلکرنین سلمان تھے نہ کہ کوئی سکندر اعظم یا سائرس ایرانی نام مشرق جنہیں آج تک زلکرنین بنا کر پیش کیا جاتا رہا یوں اس پہلو سے بھی آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ وطلہ نے قرآن میں کس قدر واضح الفاظ میں زلکرنین کا ذکر کیا ہے یہ واضح کر دیا ہے کہ زلکرنین کون تھے زلکرنین سلمان علیہ السلام تھے اور ان ملہوں کی حقیقت بھی آپ پر بلکل کھل کر واضح ہو گئی کہ جو آج تک یہ کہتے رہے کہ قرآن میں زلکرنین کا ذکر تو آیا ہے لیکن قرآن یہ رہنمائی نہیں کرتا کہ زلکرنین کون تھا قرآن اس کا نام بتانے سے کاثر ہے ان لوگوں کی حقیقت بھی بلکل کھل کر آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ لوگ آج تک قرآن پر اور اللہ سبحانہ وطاللہ پر کتنے عظیم جھوٹ بانتے رہے قرآن سامنے ہے ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور قرآن ہی سے مزید مختلف پہلوں سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں کہ زلکرنین سلیمان علیہ السلام تھے نہ کہ کوئی دوسری شخصیت سلیمان